ماشاء اللہ سے بارے ربی لیول کا دن قریب قریب ہے تو اس کی پروپیشنگ کے لیے یہاں پہ ہم نے تارے وغیرہ بچھا لیے اور لائٹنگ بھی لگانے سٹارٹ کر دی ہے یہ بھائی نے تار بچھا ہی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سنگے تو میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو میں پھر سے حاضر ہوں آج نئے ویلوگ کے ساتھ تو آپ نے تھمنیل سے اندازہ کری لے کہ آج میں کیا کرنے لگی میری سسٹر کب سے میرے پیچھے پڑی تھی کہ ہم نے ٹیرس کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے آر ریڈی کلیننگ تو ہوتی رہی تھی کہ ٹیرس دھولیا شیمپو سے دھولیا اور جھاڑو لگا لیا یہ سارا کچھ لیکن ایک خاص کلیننگ اس کی لازمی ہم کرتے تو بس آج وہی کرنی تھی کیونکہ آگے کیونکہ جی آگے خیر سے بارہ ڈربل اول بالا دن آ رہا ہے اور خاص تمام ہمارے گھر میں تو آہستہ آہستہ ہم نے تھوڑے وہ کلیننگ سٹارٹ کر لی ہوئی تھی تو جیسے کہ پہلے آپ کے علماری کے سارے کلیننگ دکھائے تو ٹیرس بھی ضروری تھا کرنا اور ٹیرس کی کلیننگ اس طریقے سے تھی کہ پہلے جھاڑو وغیرہ اچھے طریقے سے لگا رہے تھے تاکہ جتنے تنکے وغیرہ اکٹھے ہو جائیں کیونکہ لازٹ ٹیم ابھی کے تنکے وغیرہ سارے اکٹھے کر لیے تھے لیکن پھر اگر یہ پانی والی نالی میں گھٹ جائے تو سارا ڈکہ لگ جاتا ہے اور ایک تو کام تو لمبا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اور سے اور مسئلہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے تو یہ لے جی کچھڑا کٹھا کر لیا اور یہ جو بیگ ہے نا یہ اس میں پاپا کا سورس لائی ہو کے آیا تھا اور برینڈ کا بیگ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس کوئی شاپر نہیں فلحار مر رہا تھا تو میں نے کہا چلو اسی میں کچھڑا کٹھا کر لی جب زیادہ پانی جاتا ہے تو زیادہ پولاتا ہے جب کم جاتا ہے تو زیادہ پولاتا ہے جب کچھڑا دال لے ہمارے بزنس شام ہونے والی ہمارے بزنس کو پاسینہ ابھی سے ایسا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے مرے کیا کے کریں تھوڑا نیچے کریں تھوڑا اودل کریں ڈین ایس ٹی کچھڑا کچھڑا تو یہاں پہ جی غیر سے سارا کچھڑا کٹھا ہو گئی ہے تو میں نے کہا اوپر نیچے کرو میں پچھر بھی ایک تو اتار لو پتہ چلے برینڈ والے لفافے میں اگر کھول کے دیکھا تو کیا نکلا جی کچھڑا اور فلحال اس کو سائٹ پہ کر لیے یہاں پہ جی اب پانی وغیرہ بھی کھول لیا اور باللی میں ڈالیں گے اپنا شیمپو جو کہ میں نے بنائے اور یہ نیو طریقے سے میں نے بنائے اس کی بھی انشاءاللہ ضرور میں شیئر کروں گی تو نا بس یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈالا کتنی زیادہ جھاک بن رہی ہے اور اس سے سارا نیٹیں کلین کرنا ہے تو سب سے پہلے جی ٹیرس کو اچھی طریقے سے کونے کونے سے گیلا کر لیں گے تاکہ جو مٹھی وغیرہ ہے وہ بھی زیادہ گیلی ہو جائے اور جو کچھڑا وغیرہ تو آرڈی کٹھا کر لیے کوئی مسئلہ نہیں کچھڑے کا اور مٹوں کا میٹ اور ٹری بھی باہر لے آئے تھے کہ ان کے بھی ساری صفائی وغیرہ ساتھ ساتھ ہو جائے موسیقی اچھی طریقے سے گیلا بھی کر لیا ہے اور پلانٹس کو پانی بھی دے دیا ہے اور بقاعدہ پلانٹرز جو ہیں ان کو بھی باہر سے پانی مار لیا کے باہر کے مٹھی وغیرہ وہ بھی ساری زمین پہ آجے اور اچھی طریقے سے مٹھی صاف کر سکے تو شیمپو جو ریڈے کیا تھا اس کو ڈبے کے ذریعے سارا پھلا رہے ہیں ادھر چھوٹے ٹیرس پہ سسٹر لگی تھی ادھر میں لگی تھی اور ڈیپ کلیننگ آج اس طریقے سے تھی کہ جالی پکڑ لی ہے اور پورا جو ٹیرس ہے نا اس کو جالی سے رگر دم کر دینا ہے چھوٹی سسٹر ادھر برش کے ساتھ لگی تھی اس کے پاس جالی نہیں تھی جو کارپٹ والا برشہ تھا اس کے ساتھ اور میں پاس جالی تھی تو میں جالی کے ساتھ لگی تھی ابھی کے جھاروں سے صفائی ہوتی ہے لیکن جب ہم نے جالی پھرنا شروع کی نا اس ساتھ کی اوپر میل اتر رہی تھی جیسا لگتا ہے نا کوئی لئی سی ٹائپ ہوتی ہے اور چکنائی سی ہلکی سی ہوتی اس طریقے سے چیز اتر رہی تھی ابھی ہم کام کر رہی رہے تھے اس طرح جی پیغام آئے جی سموسے لے کے آئیں سموسے کھالیں جبکہ ہم نے پورے ٹیرس پہ شیمپو پھلایا ہوا تھا لیکن کہتے ہیں نئی جی نئی سب کچھ چھوڑو جیسے حال میں جس حال میں آ اور سموسے کھاؤ تو یہ لے جی سموسے کی پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے سموسے بہت مزے کا تھا اور دیکھنے میں بھی کتنا مزے کا لگ رہے یہ تو خیر بھائی کی پلیٹ تھی میں نے اور طریقے سے سموسے چھوڑے میں چھوڑے میں چھوڑے میں چھوڑے میں سامسے کی پہنے میں چھوڑے میں ہم سوہ پانچ بجے کام کرنا سٹارٹ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے مغرب کا ٹائم کتنا پیچھے آگے سوہ چھوڑکے چھے دس بجے نام گریب کی اضان ہو جاتی ہے اور جب ہم سموسہ کھانے گئے تھے تب مغرب کی ہی ازان ہو رہی تھی اور آدھا کام تو ویسے بیچ میں پڑھا ہوا تھا کہ شیمپو وغیرہ پھیلا ہوئے اور ہم برشنگ وغیرہ کرنے سٹارٹ ہو رہی تھی سسٹر کہتے آج ہم سیری ہیں بھی نیٹیں کلین کریں تو جی سسٹر چلے گی تھی سیریوں کی طرف وہ ان سیریوں کو نیٹیں کلین کر رہی تھی اچھی طریقے سے شیمپو اور جالی پھیل رہی تھی اور میں یہاں پہ فرش وغیرہ ساف کر رہی تھی کیونکہ سارا شیمپو کا کام ختم ہو چکا ہوا تھا تو ٹیرس کتنی دیپ کلیننگ چاہ رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہ دروزہ بھی نیٹن کلین کر لیتے ماما کرتی ہوتی ہمیشہ تو اس بار میں کر رہی تھی تو میں نے بھی دروزہ کیا بند اور اس کا پر ڈیر سارا پانی مارا کیوں کہ اتنی زیادہ اس پر بھی مٹی ہوتی ہے دیکھیں آپ ایمیجن کر سکتے کہ دروزہ میں جالی والے دروزہ میں اتنی زیادہ مٹی کیسے جا سکتے یہ سارے کام ایک طرف اور میری ویڈیو میکنگ ایک طرف کیوں کہ ہر اینگل پر الگ الگ کیمرہ سٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کیمرہ موف کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ مجھے کیمرہ سٹ کرنے میں جو مشکل ہوئی تھی نا وہ دروزہ کی صفائی کے وقت ہوئی تھی اور ایک پوائنٹ تو ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کیمرہ میرا دور ہیا لیکن پھر بھی موبائل پر نا سارا پانی وغیرہ گر رہا تھا تو خیر جی کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ظاہر بتا ہے اگر میں محنت کروں گی تو مجھے پھل بھی مجھے ہی ملے گا تو ہماری محنت کا فیلحال پھل یہ تھا کہ ہمارا ٹیرس نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اور ساتھ بچ گئے تھے ہمیں یہ کام کرتے کرتے لیکن فائنلی فائنلی ہمارا ٹیرس نیٹ اینڈ کلین ہو گئے دیکھیں ابھی تو فیلحال یہ پانی وغیرہ کے داگ ہیں جیسی ڈرائے ہوگا آپ کو تب اس کے ریزرٹس دکھاؤں گی کہ آخر کار ریزرٹس کیا نکلے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کیا کر رہی ہو اچھا اندر سے لائٹر بائٹ پھینک رہی ہے تمہارا اتنا بڑا کام کر رہی ہے یہ آپ یہ ملاد کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ لے جی ٹیرس کی جیسی صفائی تو بھائی اپنے کام سے آیا تھا تو کہتا کہ ہم نے لائٹنگ وغیرہ سیٹ آج ہی کرنی ہے چاہے جو مرضی ہے کیونکہ نیکس ٹیز میں ملاد وغیرہ آ رہا ہے گراؤنڈ میں تو اتنی لائٹنگ وہاں پہ ہونی ہے تمہارے گھر میں بھی ساتھ ہی لائٹنگ آن ہونا ضروری ہے کیونکہ اچھا لگے گا زیادہ جتنے لوگ آئیں گے آئیں گے اردگری ایک انوارمنٹ پروپر بنا ہوگا کہ بھائی ہاں ملاد ہے اور خیر سے بارہ ربی لیول ہے تو یہاں پہ جی لائٹنگ وغیرہ خیر سے سیٹ ہو رہی ہے اور انشاء اللہ انشاء اللہ اگلے جو ولوگز میں بڑے مزے کے ولوگز ہیں بڑھ ربی والے بھی ساری آئے گی یارہ ربی والے دن بھی کب ولوگ آئے گا لیکن ہے کہ تھوڑھا تھوڑھا ڈیلے ہو کے آگے جیسے کہ دو دن بعد اس طریقے سے انشاء اللہ لیکن میں سارا کوئی ضرور شیئر کروں گی مجھوڑا میرے بھائی ہر کام کر لے پیس رات کو میرا ایک بھائی لائٹیں سیٹ کر رہا تھا اور دن کو دوسرا بھائی لائٹ سیٹ کر رہا تھا جس کی جہاں پہ ڈیوٹی ختم ہی یعنی کہ جتنا اس سے کام ہو سکا اور وہ خوبی کام ہو سکا اس نے کیا اور اگلے دن کوئی اور سٹارٹ ہو گیا تو اس طریقے سے تاب ان سے کام کرنا بھی اچھی بات ہے ایک پہ سارا برڈن ڈالنا بھوری بات ہے تو یہ لے جی ہاں پہ ماما نے پردے بھی ٹلین کی ہے اور یہ دیکھیں ٹائرس کا بھی فور میں نے آپ کو دیکھا تھے نا کیا حالت تھی اور وہ جو کونہ ہے یہ والا یہ اتنا گندہ تھا اور اب دیکھیں کتنا سفیر ٹائرس آپ کو لگ رہے گی یا ایسا کوئی سٹین وگرہ کبھی تھا یا ایسا لگتا ہے نیو ٹائرس ٹائپ ہو تو یہ دیکھیں کیا شیمپو کے کملات اور اوپر سے جالی سے شیمپو مارنا ٹائرس تھونا کمالی ہو گیا اور ماشاءاللہ اس پلانٹ پہ پھول بھی نکلے ہوئے تھے یہ اس سیزن کے پہلے پھول ہیں البتہ کہ اس پلانٹ پہ جلدی نکلاتے لیکن میرے پلانٹ پہ دیر سے نکلے پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے کیا نہیں لیکن یہ جو پھول ہے نا بقاعدہ اس کی ٹی بھی پی جاتی ہے اور کہتے وہ بہت اچھی ہے البتہ میں نے کبھی پی نہیں ہے اس بار انشاءاللہ میں ضرور ٹرائے کروں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بناتے ہوئے بھی پیتے ہوئے کی کیسا لگا اور کلر بھی انگا بہت پیار ہے یہ لے جی بھائی اب نیچے سے آگے اوپر اور یہاں کی بھی لائٹس وغیرہ سیٹ کرنی ہے تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا انٹ پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ جی بائی بائی